ہر سال کی طرح اس سال بھی عورت مارچ کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور ملک میں بہت سے ہلکے عورت مارچ پر تنقید کر رہے ہیں لیکن اس تمام تر سینیریو میں ہر سال کی طرح حدف تنقید عورت مارچ نہیں ہے تنقید کا حدف عورتوں کا اپنے حقوق مانگنا نہیں ہے بلکہ ایک متنازہ نعرہ ہے یہ نعرہ پچھلے سال عورت مارچ میں ایک بینر سے وائرل ہوا جو کہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ تھا میرا جسم میری مرضی ایک زوم آنی نعرہ ہے اور یقیناً ہو سکتا ہے کہ عورت مارچ کے آرگنائزرز کے مطابق اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو اکثریت سمجھ رہی ہے لیکن اس ساری سیچویشن میں ہمیں بہت سی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے اگر عورت مارچ میں یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی تو آپ اس تمام تر سیچویشن میں بہت سے افراد کو اپنے اوپر تنقید اور گالم گلوچ کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے میری زبان میری مرضی کا نعرہ لگانے کی منطق خود ہی دے رہی ہیں عورت مارچ کے خلاف اور عورت مارچ پر تنقید کرنے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگائیں گی تو دہشت گرد میرا جسم میری مرضی چائل میریج کرانے والے میری بیٹی میری مرضی اور ایک ریپسٹ میری حوص میری مرضی کا نعرہ لگائے گا ایک میچ فکسر میرا کھیل میری مرضی کا جبکہ قاتل میرا ہتھیار میری مرضی کا نعرہ لگا سکتا ہے اور ایک چائلڈ ابیوزر میری درندگی میری مرضی مرضی کرتے کرتے انسان سے جانور بھی بن سکتا ہے میرا جسم میری مرضی اور اس طرح کے متنازع نعروں اور مشکل باتوں کے بجائے اگر ان تمام تر پلیکارڈز پر درج زیل نعرے لکھ دیے جائیں تو ساری بحث ختم ہو جائے گی اور حق بات کے ساتھی اور اصل میں عورت دشمنوں کی تفریق بھی ختم ہو جائے گی اسی طرح کے چند نعرے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلا نعرہ یہ ہے کہ مجھے وراست میں حصہ دو دوسرا نعرہ ہے کہ تعلیم میرا حق ہے تیسرا نعرہ کہ گھر کے کاموں میں عورتوں کا ہاتھ بٹانا حضور کی سنت ہے چوتھے پلیکارڈ پر کیوں نہ یہ لکھ دیا جائے کہ بہترین مسلمان وہ ہوتا ہے جو عورتوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے پانچویں پلیکارڈ پر یہ لکھ دیں کہ مومن مردوں اپنی آنکھیں نیچی رکھو چھٹے پلیکارڈ پر یہ لکھ دیا جائے کہ عورت نہ صرف مرد کی بلکہ ریاست کی ذمہ تاری ہے اگر ساتویں پلیکارڈ پر یہ لکھا جائے کہ باعزت روزگار ہر عورت کا بنیادی حق ہے آٹھویں پلیکارڈ پر ماں کے قدموں تلے جنت کا نعرہ درج ہو اور نوے پلیکارڈ پر بیٹیوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دینے والا مرد جنت میں حضور کا ساتھی ہوگا یہ لکھ دیا جائے اگر دسویں پلیکارڈ پر قیامت کے دن تم سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں پوچھ گچ ہوگی کی تحریر لکھی جائے اور گیارویں پلیکارڈ پر بیٹیاں اللہ کی رحمتیں لکھا جائے بارویں پلیکارڈ پر یہ لکھا جائے کہ ہمارا احترام سوسائٹی پر فرض ہے تیرویں پلیکارڈ پر یہ لکھا جائے کہ لڑکیوں کی اچھی تربیت جنت کی زمانت ہے چودویں پلیکارڈ پر یہ لکھا جائے کہ ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے اور کیوں نہ پندروے پلیکارڈ پر یہ لکھ دیا جائے کہ ہم شو کیس میں رکھے کھلونے یا مارکٹ میں بکنے والی کوئی چیز یا ٹی وی پر چلنے والا اشتہار نہیں بلکہ قابل عزت زندہ جیتی جاگتی حقیقت ہیں اگر یہ پندرہ نعرے آپ کے تمام پر پلیکارڈ پر لکھے جائیں اور مشکل اور ڈیفکلٹ جو نعرے ہیں جو کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے یا جن سے عجیب عجیب مطلب آخذ کیا جا رہے ہیں ان تمام تر نعروں سے اگر اجتناب کیا جائے تو یقین مانے بہت سے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اور بہت سے لوگ جو حدف تنقید بنا رہے ہیں اس تمام تر مومنٹ کو جس کے مطالبات بہت سے جائز ہیں وہ ختم ہو جائے گا